ووٹ اللہ کی مہربانی اور اللہ کی رسول کی مہربانی سے نون لیک ہے اس لیے کہ نون لیک وہی جماعت ہے جو پاکستان کو اس مسائل سے حال کر رہی ہے پاکستان کے جو مسائل ہے نا اس کو نون لیک کے علاوہ کوئی جماعت نہیں حال کر سکتی نون لیک ہے تھے سنیں سنیں بات پوری سن لیں نا آپ ایک دم بات کو آٹھ دیتے ہیں اور پھر وہ سمجھ نہیں آ دی شاباز شریف اس لیے نون لیک ہے تھے کہ جب آپ کوئی بیج بہتے ہیں نا مکہی بولی یا گھنڈ بولی اس کے تین یا چار ماہ بعد وہ کٹتے ہیں نواز شریف کی بوئی ہوئی مکہی کو جو امران خان نے تین سال میں کٹا جب تک اس کا اثر رہا سال ڈیٹھ سال ملک ٹھیک جلتا رہا پھر امران خان نے جو بیج بول دیا گھنڈا وہ شاباز شریف کے ذمہ آل آگیا ہے ٹھیک ہو گیا اس لیے آپ دوسرے نمبر پر یہ دیکھ لیں کہ پورے باکستان کے تاریخ میں لیں جو بیج نواز شریف صاحب نے بھویا تھا نا اٹھارا کے الیکشن کے بعد تاریخیں صاحب گورنمنٹ بنی آپ کو بتا ہے تب بھی آئی ایم ایم کے ساتھ مزاکرات میں بڑا پڑا تھا وہ بیج کون بھوکے گیا تھا جو مزاکرات پڑا پڑا تھا وہ نواز شریف صاحب نے آئی ایم ایم کو فارق کیا ہوا تھا جنا پوری اسٹری پڑھیں پاکستان کے 75 سال تاریخ میں کسی نے بولا ہے کہ یہ خزانہ پھول ہے جو بھی آیا ہے اس نے بولا ہے خزانہ خالی ہے میں بتا رہا ہوں نا کرتے آئیں نا سارا کرتے نواز شریف نہیں کرتے وہ آپ نواز شریف پہ ہٹ کر رہے ہیں میں کسی پہ ہٹ کر رہے ہیں میں جو ہوں نا میں بندہ میں نے 1500 کا گی کھایا ہے یا 200 کا گی کھایا ہے میں نے کھایا ہے عوام نے کھایا ہے ٹھیک ہے میں کئی گندم کی تھیلی 400 کی یا 600 کی عوام نے کھائی ہے نواز شریف کے دور میں مشرف ہالے دور میں ambition مشرب ہالے دور میں کھایا مزیار ہالے دور میں بھی کھایا ہے سب لوگ عوام نے کھایا ہوا ہے جو بھی کھایا ہوا ہے نا عوام نے زیادہ کھائیا ہوا ہے اس کے بعد عمران خان کو تیکنیکل کا مقومت دی ہے نا عمران خان بندہ آچھا ہے امہ یہ نختہ قال رہا ہوسرFi کے جو ٹیم ہیں جو ٹیم ہے وہی ٹیم جسکو عمران خان چور بولتا ہے ہاں آگیا ہے میں کہتا ہوں نہ میں راجہ ریاض کو اچھا کہہ رہا ہوں نہ میں دوسرے تیسرے کو اچھا کہہ رہا ہوں میں فرد وید صرف نواز شریف پہ بات کر رہا ہوں کہ نواز شریف اچھا آدمی ہے نواز شریف کے منصوبے آپ پورے پاکستان میں دیکھ لیں کہ نواز شریف کے علاوہ منصوبے کون سے کسی نے الگایا ہے زولفقار علی بٹو صاحب اللہ ان کو جنت سیب کرے اس کے بھی دور کے آپ دیکھ لیں بنظیر کے دور کے بھی دیکھ لیں جو بھی پاکستان میں کام ہوئے نہیں موٹر وے بھی دیکھ لیں اسپیٹل بھی دیکھ لیں جو نیا تو نہیں بنے پرانے ہیں نواز شریف کے دور کے بنے ہوئے نواز شریف کے دور کے بنے ہوئے اسپیال نہیں ہیں یہ سویے سارے اسپیال ہیں ہم تو جدھر جاتے ہیں نواز شریف کی تختیف بات رہے ہیں جو بھی میں ہو کس کس کا نام لو یہ چیٹا اسپیال سید مٹھا مارا ساتھ ہے یہ نواز شریف کا بنایا ہے بنایا ہے ہاں اس کا منصوبہ دیکھیں آپ یہ داتا دربار کا پورا منصوبہ ہے وہاں بھی نواز شریف صاحب کی تختیف لگی ہوئی ہے ملک سنتے جائیں نا یہ چوک میں چلے جائیں کہ لکشمی چوک میں چلے جائیں جو بھی کام میں وہاں بھی نواز شریف صاحب کی تختیف لگی ہوئی ہے یعنی میں نے بیس تختیوں میں سے ایک تختیف کے دیکھ لیں ایک تختی کے سور کی دیکھئی ہے میں نے تو باقی نے یہ بھی نہیں کیا ہوا نا اس نے پھر یہ کیا ہوا باقی نے یہ بھی نہیں کیا ہوا امرانہ نے کون سی ہٹ لگائی ہے نہیں کیا ہٹ لگائی ہے ہے امرانہ کا بتائیں کیا کام کیا ہوا ہے زرداری کا کیا کام ہوا ہے کوئی کام ہوا ہے نہیں زرداری نے کوئی کام کیا ہے بتائیں کہ زرداری نے یہ کام کیا ہے امرانہ خان کا بتایا یہ کام کیا ہے ڈیر سال دیر سال اس کو وزیراعظم نہیں رہنے دیتے آپ لوگ نواز شریف کو ڈیر سال کے اندر اس کو اتار کے نیچے پہنک دیتے ہیں啊ième میرانہ نے سارا پتا ہے کیوں نے آесп Amendہا حساب کیا نہیں آئے سب پتا ہے کہ کیوں نے اس پر کون سا عمل ہوا ہے ہے جو بھی ہے اس پر عمل کیا ہوا ہے بس ایک کام وہ گنتے رہیں گے بھائی اس کا عام کو دیکھو رہی ہے کہ وہ صبح کا خود مختار کر کے کیا ہوا ہے اچھا آپ میرے خاصے آپ جتنے بھی صافیوں سے میں نے بات کیا ہے زیادہ بات میں نے کیا ادھر آتے رہے ہیں میں نے بات کیا ہے جتنے صافی جو لوگ بھی آئے وہ اس نون لی کے خلاص زیادہ آئیں یہ مجھے نہیں پتا یہ صافیوں کا بتا ہوا ہے پھر آپ لوگ صحیح ہو جاؤ ملک ملوی صحیح ہو جاؤ ملک ادارے صحیح ہو جاؤ سارے کام صحیح ہو جائیں گے یہ نہ مجھے بتاؤ نواز شریف اس لئے اچھا ہے اس نے باہر چوارگ میں پھٹی لگائی تھی اس لئے نہیں بتاؤ ہم کشمیر کے رہنے والے بند ہیں پورے کشمیر میں جہاں ہماری سوچ نہیں تھی وہاں تک موٹروے نواز شریف نے بجا دی ہے جس جگہ پہ ہماری کوئی امید نہیں تھی وہاں اس نے بڑا ہسپیٹر بنا دیا ہے نواز شریف صاحب نے کشمیر کی وہ کون بنا رہا ہے ابھی جو کشمیر والی آزاد کشمیر والی سڑکیں بنی کون سب نواز شریف کے دور کی بنی ہوئی ہیں نون لیگ کے دور کی نہیں پٹی آئی کے دور میں آغاز ہوگئے وہ بھی نون لیگ کے دور میں ہوا ہے میں وہاں کا رہنے والا مجھے پتا ہے روڑ کا جتنا بھی جو بھی تلق ہے یہ نواز شریف کا تلق ہے یہ روڑوں کا تلق نواز شریف کا تلق غریب عمام کا تلق غریب عمام کا تلق نواز شریف کا تلق یہ جو عمل ہے اپنی دفعہ کرم میں میرے آنے پہ سرداری نے کیا کیا صرف ایک چیز بتا کے جا رہا ہوں آپ نے ایک بات ہے ٹھیک ہے کاروی ترمین پہ پڑھنا ہے پڑھنی سکتے تو پتا کرنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے کچھ بات نہیں کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ پکی کرو آکھنی گا لے چھوڑا آپ پہتے گا لے تُسھی ساری دنی نوازشی بھی کارتے ہیں ساڑے ہوں دے ٹھیک ہے نا ہون تُسھی چھوڑ بنا رہے چھوڑ دے چھوڑ سارے نا چھوڑ سارے نا یہ روڑ بنانے سے کوئی کچھ باننی جاتا انسان کو ایڈیوکیٹر ہونا چاہیے پڑھا لکھا ہونا چاہیے اب ان کو میں کیسے پڑھا ہوں یہ جو سارے آپ آئے دن دیکھیں یہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے ہر گندگی یہاں پہ اب یہ بھائی جو چائے والا اس کو میں کیسے تعلیم دوں وہ کہتا ہے کہ نوازشریف اس لیے اچھا ہے کہ میں باہر چوک میں جاتا ہوں تو وہ چوک میں نوازشریف کی تختی لگی ہوئی اچھا میں اس کو کیا سکھا ہوں میں اس کو کیا پڑھا ہوں میں ذرا کی کرانے یہ جاہل لوگ ہیں ساپ بات ہے پڑے لکھے نہیں ہیں یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم یہ جاہل کسی کو آج کل کی جو جنریشن ہے پڑی لکھی ہے آج کل کی جو جنریشن ہے وہ امران کھان کے ساتھ ہے یہ نہیں سیکھتے یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں یہاں پہ کافی لوگ ہیں جن کو میں سمجھاتا ہوں یہ شہور کی ضرورت ہے لوگ کو شہور نہیں ہے یہاں پہ سمجھتے ہوں موسیقی موسیقی